موسیقی ہم جانیں گے چکستک ڈاکٹر نارن سے بھی نشے کی لط کو چھروانے میں کس دھنگ سے مدد کر سکا ہے ایک چکستک کس دھنگ سے مدد کر سکتا ہے پریوار اگر اس کے پریوار کا کوئی میمبر اگر نشے کی لط سے کرست ہے تو اس کو کس دھنگ سے چکستک کی مدد سے اس کی نشے کی عادت سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے ڈاکٹ صاحب سرسہ جیسے کی بدنام ہے نشے میں اور سرسہ میں کئی ادھیکاریوں نے پریاس کیا تو ہمارے جو نئے پولیس ادھیک شکاہیں ہیں انہوں نے ایک وشیش ابھیان ارم کیا ہے تو ڈاکٹ صاحب یہ جو نشے کی لط ہے اس کو کس پرکار سے چھٹکارہ پایا سکتا ہے کوئی پریوار کا صدق سے کوئی پریوار کس پرکار اس کو ٹھیک نمشکار جی میں اس میں کئی پہلو ہیں نشے کے بارے میں پہلے تو جیسے نشہ ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کہاں سے آ رہا ہے اس نشے کے آنے کے سوتر کو ہمیں بند کرنا پڑے گا وہ کام شاید پولیس کا ہے اور پولیس بکھو بھی اس کو شاید کرنے جا رہی ہے دوسرا جیسے میں ایسے منوچکسک ہوں تو میرے پاس یہ کیسز کافی آتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے سب ڈھوننا پڑتا ہے اس کی تیہ تک جانا پڑتا ہے اس کے کارنوں کے پیچھے تو اگر پریوار کی بات کریں تو میں پریوار کو بولوں گا سب پریوار والے جیسے آج کل ہمارے یہاں پر نشہ کافی بڑھ گیا ہے ہر پانچ وار چھٹا لڑکا آج کی تاریخ میں یوہ ورکہ نشے کی طرف جا رہا ہے اس کا کارن شاید انیمپلائیمنٹ ہے یا بچوں کا پیر پریشر ہے آپس میں ایک بچہ نشہ کرتا ہے وہ دوسرے کو اس کی طرف اتیجت کرتا ہے اور کروسٹی کے چلتے ہوئے وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں تو پریوار کو میں بتانا چاہوں گا ابھی پریوار پہلے اپنے بچوں کے اندر لکشن پیچانے اگر آپ کا بچہ آپ سے آنکھیں نہیں ملا رہا کچھ دنوں سے یا وہ بہت سمیں تک باتروم میں بند رہتا ہے اپنے آپ کو وہیں کمرے میں بند رکھتا ہے یا اس کی آنکھیں لال دکھتی ہیں آپ کو یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیر رات تک باہر رہتا ہے یا وہ آپ سے بہت زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کیونکہ کچھ نشے بہت مہنگے ہیں اور انسیسرلی اگر آپ سے آپ کے بچے بہت زیادہ پیسہ مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نشے کی لگت کی طرف جا رہا ہوں تو ایک تو پریوار پہلے اپنے بچوں کی طرف نشہ پہ چاننے کے لیے جاب رکھ ہوں کیونکہ ایسا نہیں سوچیں بھی یہ میرے گھر پہ شاید نہیں آ سکتا یہ صرف اس گھر میں نشہ ہے تو شاید میرے گھر میں نہیں ڈاک صاحب ایک ویکتی نشہ کر رہا ہے کیونکہ سرسہ کا اتحاس ایسا ہے سرسہ کے گرامین شتروں میں بھکی نام کی جو چیز ہے وہ نشہ چلتا تھا اب نئے طرح کے نشے ہیں کوئی آئیوڈکس لے رہا ہے کوئی چٹہ لے رہا ہے کوئی کوکین تک لوگ پہنچ گئے ہیں سرسہ میں تو یہ ٹھیک ہے بھی ایک ویکتی نے پہچان کر لی بھی اس کا بیٹا نشہ کر رہا ہے آپ نے بہت اچھی جانکاری دی بھی وہ اگریشتہ کے لکشن ہے تو ایک پریوار میں چاہتا ہوں میں اپنے کسی بھی جانکار کو نشہ چھوڑوانا چاہتا ہوں تو ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں تو آپ کس دھنگ سے اس میں مدد کر سکتے اس میں دیکھئے پہلے تو ہمیں اس بچے کو یا جو بھی انسان ہے پیشنٹ ہے اس کو بٹھا کے آرام سے اس کے سب سوچ سننا بڑتا ہے بھی کارن پہلے تو وہ ہمارے آگے آ کر اپنے آپ کو کھولے بھی میرے ہاں یہ میں نشہ لے رہا ہوں کیونکہ سمٹائم سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ آگے آپ کے آگے نہیں کھولیں گے وہ مانے گا ہی نہیں بھی میں نشہ کرتا ہوں چلو اگر آپ نے مان لیا تو اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ہم اس سے بیٹھ کے کانسلنگ کرتے ہیں اس سے کارن جانتے ہیں بھی تُنہیں یہ شروعات کیوں کی نشہ کی طرف کیوں گیا تو اس میں کئی ریزنز بتاتا ہے کچھ پریوار ہی بتاتا ہے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں ان سب کو ہم اسے عوصلہ دیتے ہیں اب یہ سب دور ہو سکتی ہیں پھر اس کے من میں ایک ڈر ہوتا ہے ابھی اگر میں نے نشہ چھوڑا تو مجھے اتنے زیادہ جو ویڈرال افیٹس ہوتے ہیں وہ آئیں گے جیسے کی دست لگنا یا آنکھوں سے پانی آنا پنجنیوں میں درد ہونا نید نہ آنا تو دورہ تک پڑھ سکتا ہے تو ان کو اس ڈر سے باہر نکالنے کے لئے ہم اپنی میڈیسن کے ساتھ اس کا سیعود کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نشہ چھوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ دوائیوں کے نشہری ہو جاتے ہیں نشہ تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کو ایسی ڈوز دی جاتی ہیں ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جن سے وہ دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نشہ نہیں کرتے تو وہ دوائی بھی نشہ کا کام کرتی یہ کہاں تک مدھے ہے یا سچ ہے ہمارے اس ایریا میں میڈیکل نشہ بہت زیادہ ہے کیونکہ کچھ ایسے کیپسولز آ رہے ہیں جو کچھ ایسے بلیک میں یا جہاں بھی ملتے ہوں گے میڈیکل شاپز میں تو ہمارے پر کافی زیادہ وہ یوز کر رہے ہیں اور ان کے کافی زیادہ سائٹ اگر آپ کہتے ہیں بھی ڈاکٹر کے دوارہ دی گئی دوائی کے وہ عادی ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے عمومن ہم جیدہ سے جیدہ تین سے چھ مہینے کا کورس چلاتے ہیں اور اتنا تو اس کو چاہیے ہی ہوتا ہے ہماری گائیڈ لائس بھی یہ کہتی ہیں بھی چھ مہینے تک آپ اس کو کورس دیجئے تاکہ وہ دوبارہ نہ نشہ میں چل جائے اس کے بعد اس کی کانسلنگ اور دوسری دوائیاں جس سے اس کا مانسک بیلنس بھی بنا رہے وہ چلتے ہیں سماج کو آپ نشہ کے بارے میں نشہ سے چھٹکارے کے بارے میں کیا ایک سندیج دینا چاہیں گے انت میں ہمارا سماج جو ہے اس میں کس دھنگ سے مدد کر سکتا ہے اس میں ہمارے سماج کا بہت رول ہے جیسے آج کی تاریخ میں کچھ انجیوز بھی ہیں جیسے آپ نے بتایا بھی پولیس ہمارے کپتان صاحب ایس ایس پی صاحب اس طرف لگے ہوئے ہیں پربل پرہار انہوں نے شروع کیا ہے کچھ ایک ان دنوں میں انجیوز بھی بن کر سامنے آئی ہیں اور وہ اپنا ہر گام میں جا کر اس کے بارے میں لوگوں کو جاگ رکھ کر رہے ہیں تو ایک تو جاگ رکھتا بیان دوسرا میں کہوں گا آج ہر گام میں بہت سے بچے اس سے پیڑت ہو گئے ہیں تو گام کی جو پنچائت ہے ان کو ایک آگے آکے بڑھ کر اس بارے میں جلور کچھ قدم ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے کہ ان کے گام کے بچے اس طرف زیادہ نہ نکل لیں ان کے گام میں نشہ نہ آئے اور اگر جو آگیا ہے ان کو آپ پہلے تو آرام سے سنیے اپنے لیول پہ ان کا سیوک کیجئے نہ کی اپنی طرف سے ججمنٹل بھی تو تو نشہڑی ہو گیا ہے کچھ گھروں میں یہ ہی چلتا ہے بھی نشہڑی شبت یوز کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں گام والے بھی اس کو کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان اس لیول سے بار نہیں آ پاتا اس کو لگتا ہے میرے اوپر تو لیبل لگ چکا اب میں اس سے بار نہیں ہوں یہ آپ نے بڑی اچھی بات پتائی ہمارے سماج میں عام طور پہ کسی وقتی کو اگر وہ گلتی سے یا لینے لگ گیا ہے تو اس کو نشہڑی کہنا رم کر دیں گے تو وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتا تو آپ نے جیسا بتایا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اگر کوئی بھی وقتی نشہ کرتا ہے تو اس کا سیوک کیا جائے نہ کی اس کی برائی کی طرف اس کو برا مانا جائے اگر اس کو سماج برا مانے گا تو پھر وہ شاید نشہ نہیں چھوڑے گا تو اس کی کانسلنگ کی ضرورت ہے تو انت میڈاک صاحب آپ کیا کرنا چاہیں گے اس بارے میں ہم آج کیسے کریں شورٹ میں بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا پہلے تو آنکھیں کھول کے اپنے آس پاس دیکھئے آپ کا بچہ یا آپ کے پڑوسی کا بچہ اگر کوئی نشہ کی طرف لگ رہا ہے تو اسے آپ لے کر آئیے ہمارے پاس منوچہ قصد کے پاس لے کر آئیے اگر اس کو کانسلنگ سے ہم ٹھیک کر پائیں گے تو کانسلنگ نہیں تو دعوائی کی جو جرورت ہوگی دعوائی اور ایک کچھ سمیں کے بعد ہم اس کو نشہ مکت کر سکتے ہیں اور یہ آج کی بہت بڑی جرورت ہے کہ ہم اپنا نشہ مکت سم آج کی طرف بڑھیں دھنیو اڈاک صاحب آپ نے بہت اپنیو کی باتیں بتائی دھنیو